جوستو تو آپ نے دیکھا ہم نے جیلو پینوں چلی کا ایک پودہ ہم نے اس بارہ انچ کے پوڈ میں ٹرانس پلانٹ کر دی ہے اور اس کا جو دوسرا دو پودے مربست تیار ہوئے تھے اور دوسرا پودہ جو ہے وہ ہم نے اس بڑے دو فٹ والے گملے کے اندر ٹرانس پلانٹ کر دی اس کے ساتھ ادھر ایک قدو کا پلانٹ لگا ہوا ہے ادھر سائیڈوں پر میں نے مزید چلی کے پلانٹ لگانے تھا ہماری ہاؤس رکوائرمنٹ ہے تو چلی کی وہ ہم پوری کر سکیں یہ ایک عملہ ان دو پودوں پانچ چلی کے پودے اور ایک قدو کے پودے کے لئے اناف ہے کیونکہ یہ دو فٹ ایسے اندر سے یعنی اس کا ڈائیومیٹر ہے ادھر سے ادھر تک وہ دو فٹ ہے اور گیرہ بھی یہ تقریباً پونے دو فٹ ہے تو یہ کافی بڑا پود ہے اور اس کے اندر کافی ساری مٹی ہے تو اتنی مٹی ان کے لئے کافی رہے گی اگر ہم اس کے اندر ان کی نیوٹرنس رکوائرمنٹ پوری کرتے رہیں گے تو یہ ان کے لئے کافی ہے ہم نے چلی کے کچھ پودے تیار کی ہوئے ہیں آج وہ دوست جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن کے لئے ہم نے چلی کے پلانٹ تیار کیے تھے تو ان کو ہم نے چلی کے وہ اس پوڈ کے اندر تھے دیسی چلی کے پودے وہ ہم نے دے دی ہیں کچھ میں نے یہاں پر اپنے دوستوں کو گفٹ کرنے کے لئے کو دس بارہ پودے رکھیں یہ ان کو گفٹ کر دیں گے یہ جو پلانٹس ہیں جو آپ کو کپس میں نظر آ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر پلانٹ میں نے چار پانچ پلانٹ ادھر لگانے ہیں اور شاید کچھ ہم ان میں سے بھی گفٹ کریں پھر یہ ہمارے پاس ہے ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو بیف سٹیک ٹیمیٹو تو اس کو بھی ہم جلدی ریپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آنے والی ہے اس کے لئے بھی بڑا گملہ میرے پاس موجود ہے اور باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پروگرس کرتے ہیں سٹی ٹیونڈ آپ کو کچھ چیز پساند آئے تو کمنٹ کیا کریں کچھ چیز بری لگے تو بھی کمنٹ کیا کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تینکیو جی